تو اللہ کی مدد لے کر اگر ہم نے عمل کیا تو ہم نے کیا کیا کلیت ہم کو نہیں جاتی اللہ کو جاتی ہے اللہ کا کرم ہے تو اللہ نے ہمیں قوت دے کر طاقت دے کر زندگی دے کر توفیق عمل سالح دے کر ہم سے نیک کام کرا لیا اپنے عمل کرنے کے نہ جاؤ اللہ کے کرانے پر جاؤ نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھو کہ میں نے نماز پڑھی یہ سمجھو کہ مولا نے پڑھا لی تو میں نے پڑھی کار چلتی ہے تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور ڈرائیلنگ کے جو اصول ہیں اس کے مطابق چلتی ہے تو کار کی کوئی تعریف نہیں کرتا ڈرائیور کی تعریف کرتا ہے چلانے والا کیسا چلا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے لیکن ڈرائیلنگ کے اصول کے مطابق چلا رہا ہے جہاں رکنا ہے وہاں رکتا ہے جہاں تیزی کے ساتھ جانا ہے وہاں جاتا ہے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ٹریفک کے ان کو فالو کر رہا ہے ان کی خلاف فرضی نہیں کرتا تو چلانے والے کی تعریف ہوتی ہے چلنے والی کار کی تعریف نہیں ہوتی اسی طرح تم نماز پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو پڑھانے والا اللہ ہے پڑھانے والے پر نظر رکھو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ عَمَّا يَعْمَلُونَ تمہارا رب یہ اس بات سے غافل نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کرا رہا ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں تم نماز پڑھتے ہو وہ پڑھا رہا ہے تو تم نماز پڑھتے ہو تم روضہ رکھتے ہو خود سے روضہ نہیں رکھتے اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی تعیید کے بغیر وہ مدد فرماتا ہے تو تم روضہ رکھتے ہو تو روضہ رکھانے والا وہ ہے رکھوانے والا وہ ہے اس پر نظر کرو بات سمجھنے ہیں جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا آپ مرد بن گئے اگر نامرد بنا دیتا تو نامرد بن جاتے تو مرد بننے میں آپ کا کیا کمال ہے اللہ نے بنایا تو آپ بن گئے حقیقت میں اسی طرح نماز پڑھنے میں آپ کا کوئی کمال نہیں اللہ نے پڑھا لی نماز تو آپ نے پڑھ لی اللہ نے زکاة دلوالی آپ کے ذریعے سے دلا دی کسی کو زکاة تو آپ زکاة دینے والے بن گئے تو نیکی کرانے والا ہے وہ اور آپ کرنے والے ہیں حقیقت میں کردت جاتی ہے کردت جاتی ہے تعریف کے خابل ہے تو وہ ہے جو آپ سے نیکی کرواتا ہے آپ سے نیک کام لیتا ہے آپ کا حقیقت میں تعریف کے مستحق نہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ سب تعریف حقیقت میں اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے موسیقا اناااااااااااااااں موسیقا موسیقی